بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات واقعات سے باقی خبر رہنا جاتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر شہروں میں بڑی گاڑیوں کے داخلے کے لیے جدول جاری محکمہ ٹریفک نے رمضان المبارک کے دوران ٹرکوں ٹریلروں اور بڑی گاڑیوں کا شہروں میں داخلے کا جدول جاری کر دیا ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ریاض جدہ دمام زہران اور الخبر میں بڑی گاڑیوں کے داخلے کو متعینوقات میں محدود کر دیا ہے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران اتوار سے جمعرات تک کوئی بڑی گاڑی صبح آٹھ بجے سے رات دو بجے تک ریاض شہر میں داخل نہیں ہو سکتی اسی طرح جدہ میں اتوار سے جمعرات تک صبح نو بجے سے شام سات بجے تک اور رات نو سے ایک تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ منع ہے محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ اس سے صرف وارٹر ٹینکروں اور صفائی کی گاڑیوں کو استثنہ حاصل ہے محکمہ نے کہا ہے کہ دمام الخبر اور زہران میں رمضان المبارک کے دوران صبح نو سے رات گیارہ بجے تک بڑی گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہے ایک ہفتے میں سولہ ہزار چھ سو انچاس غیر قانونی تارکین گرفتار سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے سولہ ہزار چھ سو انچاس غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں سعودی پریسی جنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں سولہ مارچ سے بائیس مارچ دوہزار تئیس کے درمیان ہوئی ہیں غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترک کا کمیٹی نے کہا ہے کہ کل گرفتار شدگان میں سے نو ہزار دو سو انسٹھ اکامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے چار ہزار آٹھ سو ننانوے گرفتار شدگان سردی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتقب تھے جبکہ دو آزار چار سو اکانوے تارکین لبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث پائے گئے ہیں مذکور آرسے کے دوران ایک آزار اک سو بتیس افراد گرفتار ہوئے ہیں جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے پینٹالیس فیصد یمنی بامن فیصد اتھوپی جبکہ تین فیصد دیگر ممالک کے تارکین تھے اسی طرح سرد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے ارسٹھ افراد گرفتار ہوئے ہیں کمیٹی نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فرام کرنے پر اٹھارہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جو کہ وزارت داخلہ کا زیلی ادارہ ہے قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے خروج عوضہ اور خروج نہائے کے اجراء کا ذمہ دار ہے مملکت میں رہائش پذیر غیر ملکی افراد جب مستقل بنیاد پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ جسے عربی میں خروج نہائے کہا جاتا ہے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جو ازاد کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ خروج عوضہ کے لیے چھے سو ریال جمع کرائے ہیں مگر افشہ ریکاؤنٹ پر خروج عوضہ کے لیے کاروائی مکمل نہیں کی اس صورت میں رقم واپس لی جا سکتی ہے سپونسر کا کہنا ہے کہ خروج عوضہ کے بعد فیس واپس نہیں ہوگی فیس بھی ایک نیجی ادارے سے جمع کروائی ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ ماحص فیس جمع کرانے سے خروج عوضہ ویزا جاری نہیں کیا جاتا جب تک اپ شریکاؤنٹ کے ذریعے خروج عوضہ ویزا جاری کرانے کے لیے لازمی ہے کہ فیس ادا کرنے کے بعد اپ شریکاؤنٹ کے ذریعے مطلوبہ مدت کے لیے خروج عوضہ کی کمانڈ دی جائے جس کے بعد خروج عوضہ جاری کیا جاتا ہے خروج عوضہ جاری کرانے سے قبل جمع کرائی گی فیس اس وقت تک واپس لی جا سکتی ہے جب تک اپ شریکاؤنٹ سے خروج عوضہ کی کمانڈ نہ دی جائے واضح رہے کہ جوازات کے قانون کے مطابق اگزیٹری انٹری ویزا جاری کرانے کے بعد فیس واپس نہیں لی جا سکتی اگر فیس جمع کرائی گئی ہو اور اپ شریکاؤنٹ پر خروج عوضہ کی کمانڈ نہ دی جائے اس صورت میں فیس واپس لی جا سکتی ہے خروج عوضہ کی فیس واپس لینے کے لیے جس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے فیس جمع کرائی گئی ہوگی اسی اکاؤنٹ میں ری فنڈ کرائی جا سکتی ہے فیس واپسی کے لیے بینک کے سادات سسٹم میں ری فنڈ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے فیس واپسی کے لیے کمانڈ دی جائے جمع کی گئی فیس واپس آنے میں کچھ دن کا وقت لگتا ہے جو تین سے سات دن تک ہو سکتے ہیں مکررہ مدت میں فیس واپس اکاؤنٹ میں نہ آنے کی صورت میں مطالقہ بینک سے رجوع کیا جا سکتا ہے فیس نجی ادارے کے ذریعے جمع کرائی گئی ہے جو عام طور پر سادات کے خدمات مہیا کرتے ہیں اس صورت میں واپسی بھی اسی ادارے کے بینک اکاؤنٹ میں ہوگی ویزٹ ویزے کے بارے میں ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ ویزٹ ویزے پر سعودی عرب آنے کے بعد کیا اسے اکامہ میں تبدیل کرائے جا سکتا ہے اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ ویزٹ ویزا صرف محدود مدت کے لیے ہوتا ہے اس ویزے بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ مقررہ وقت پر واپس لوٹ جائیں جوازات کا کہنا تھا کہ قانونی طور پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ویزٹ ویزے پر آنے والوں کا ویزا رہائشی پرمیٹ یعنی اکامہ میں تبدیل کرائے جا سکے مملکت میں ویزٹ ویزے دو طرح کے ہوتے ہیں جن میں سنگل انٹری ویزا اور ملٹی انٹری ویزا ہے سنگل انٹری ویزا چھ ماہ کے لیے کھارامد ہوتا ہے جبکہ ملٹی انٹری ویزا ایک برس کے لیے کھارامد ہوتا ہے ملٹی انٹری ویزے میں چھ ماہ بعد ایک بار مملکت سے اگزٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ انٹری کرنا ہوتی ہے ویزٹ ویزے پر آنے والوں کے لیے میڈیکل انشورنس حاصل کرنا ضروری ہے تیب بھی بیمہ پالیسی کے بغیر ویزے کی مدت میں توسی نہیں کرائی جا سکتی عمرہ ظاہرین مسجد الحرم میں کوئی سامان اپنے ہمران نہ رکھیں سعودی شہری دفاع نے عمرہ ظاہرین کو ہدایت کی ہے کہ وہ مسجد الحرم مکہ مکرمہ جاتے وقت کسی بھی قسم کا سامان اپنے ہمران نہ رکھیں سامان کی وجہ سے انہیں دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے سبق نیوز کے مطابق شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں کہای کہ عمرہ ظاہرین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عمرہ کی ادائیگی یا مسجد الحرم میں نماز باجمات ادا کرنے کے لیے سامان ہمران نہ رکھیں تاکہ کسی قسم کی دشواری نہ ہو واضح رہے کہ ماہ رمضان میں دنیا بھر سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے لاکھوں افراد عرض مقدس آتے ہیں جبکہ مملکت کے مختلف شہروں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ رمضان کا عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں جس کی وجہ سے ازدام ہو جاتا ہے ازدام کی وجہ سے لوگوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہمراہ کسی قسم کا سامان نہ لائیں علاوہ عزیز سامان اٹھا کر چلنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے سعودی عرب میں رمضان میں بتیس برس سے مفت روٹی تقسیم کرنے والا پاکستانی سعودی عرب کے حائل شہر میں گزشتت تین دہائیوں سے زیادہ عرصے سے ایک پاکستانی نانبائی باقائدگی سے رمضان میں مفت روٹی تقسیم کر رہا ہے الاربیہ چینل نے پروگرام میں پاکستانی نانبائی سے ملاقات کا خصوص یہ تمام کیا اور اس سے دریافت کیا ہے کہ وہ یہ کام کب سے کر رہا ہے پاکستانی نانبائی نے بتایا کہ اسے حائل میں رہتے ہوئے بتیس برس گزر چکے ہیں زندگی کا بڑا حصہ اسی شہر میں گزارا ہے ان کا کہنا تھا کہ آج مجھے بتیس برس پورے ہو چکے ہیں اس تمام عرصے میں ہر رمضان میں باقائدگی سے لوگوں کو مفت روٹی دیتا ہوں پاکستانی نانبائی کا مزید کہنا تھا کہ بعض لوگ بھی اس فلائی کام میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ روٹی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق رقم فرام کرتے ہیں تاکہ اس نیک عمل میں اپنا حصہ شامل کریں مسجد الحرم آمدرفت کے لیے شیٹل بس سرویس کے سترہ روٹس مکرر سعودی عرب میں مکہ مکرمہ کے مختلف مقامات سے رمضان کے دوران مسجد الحرم تک آمدرفت کے لیے شیٹل بس سرویس کے سترہ روٹس مکرر کیے گئے ہیں سبق نیوز کے مطابق شیٹل بس سرویس چوبیس گھنٹے ہفتے کے ساتوں دن فرام کی جا رہی ہے زائرین کی سہولت کے لیے شیٹل سرویس کی فوری آمد اور روانگی کا خصوصی بندوبست کیا گیا ہے جس کے لیے پانچ منٹ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا زیوفر رحمان خدمت پروگرام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں جہاں بیرون مملکت سے بڑی تعداد میں عمرہ زائرین آتے ہیں وہاں اندرون مملکت سے بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے شیٹل بس سرویس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے تاکہ دیگر شہروں سے آنے والے زائرین کو حرم شریف آمد رفت میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بس سرویس کا کرایا انتہائی مناسب رکھا گیا ہے جبکہ کرایا ادا کرنے کے لیے سپین سسٹم کی سہولت بھی فرام کی گئی ہے جاری چارٹ کے مطابق بس کے کرایا کو دو بنیادی روٹس میں تقسیم کیا گیا ہے بیانون مکہ سے آنے والوں کے لیے جو شہر کے باہر والی چیک پوسٹ پر اپنی گاڑی پارک کر کے آتے ہیں ان کے لیے سولہ ریال جبکہ مکہ مکرمہ کے اندر پارکنگ ایریہ سے آنے والوں کے لیے سات ریال کرایا مکرر کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ